اشکار میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحا کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے یہ ذرہ ترتیب اب یاد رکھنی ہے پھر میں نے ذرہ کڑوی باتیں بھی کرنی ہے پہلے نماز پڑھتے پھر لوگوں کو واضو نصیحت کرتے پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے یعنی پوری حدیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا گاڑا جاتا سترے کے طور پر نماز پڑھاتے نماز پڑھانے کے بعد وہی پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑے ہوئے وہی پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے جمعہ والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے تو یہ جو بدت ہے نا عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا یہ دیویج گالویج کوئی ہو رہا ہے اے انفیوں ہوتے لوگ گرج دن یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے اوہ پائی انفیوں تھا کوئی قصور نہیں ہے اے تو آڑے مامے اور انہیں کسور ہے جنہیں دین میں بدلے ہیں وہ مامو جی کا تعرف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں انہیں عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے دنہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں اس سارے پچھنے پہنے نا بزرگوں کو لوگ کہے دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے ایک گلوش کوئی ہو رہے پاہی وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آپ نے نماز پڑھی تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہیں وہ ترتیب بدل دی تھی بنوہ بیان اس لئے صحابہ اکرام تابعین صحابہ سے پوچھتے تھے ان کہا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر ایک پھر خطبہ دیا اور کوئی ازان اور اقامت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے انہیں واضح و نصیت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیئے صدقہ کے لئے اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کانوں میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں اہل عدیس دازے دیجئے بخاری مسلم دونوں میں اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا ایک طریق بخاری مسلم کا اس میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خاند کی نشکری کرتی ہو تو اللہ کے حضور صدقہ کرو پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیئے آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ امم آئیشہ کہتی ہیں باز کات ایک مہینہ باز کات دو باز کات تین تین مہینے تک ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا نمبر ایک خجور اور نمبر دو پانی اور خجوریں میں کوئی پیٹی ہیں نہیں دو خجوریں صبح و دو شام کے وقت ایک پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت ایک شام کے وقت وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا کڑوہ پانی ہوتا تھا اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تو ہمارے نبی کی دوزوت کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیا رہے ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعہ کی ترتیب تو پتہ ہے احادیث کی روشنی میں بھی جمعہ امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے اس کے بعد نماز عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا بغیر ممبر کے